بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتعووا وصفلوا وعبدوا ربکم وفعلوا خیر لعلکم تفیحو سورة الحج کی آیت نمت شیطر سے لکھے اٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھ مسموک ہے یہ سارے معاملات اللہ حضریزت نے امر بیان فرمائے اس کے ساتھ مثالیں خاص طور پس لنے والی مثالیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عزوتوں اور اپنے سرمانے کا ذکر فرمایا ساری باتوں کی تفسیر گزرد ہوئی اب ان آیات کے اندر اللہ رب رزت ان باتوں کا تتمہ یعنی ایک استدعام فرما رہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں تم سب رکو کیا کرو وسجدو اور سجدہ کیا کرو یعنی اللہ کے سامنے چھکا کرو وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ اور اپنے بروردگار کی بندج کیا کرو وَفَعَلُوا لُخَيْرَا اور اچھے اعمال کیا کرو لَعَلَّكُمْ تُفِّحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ یعنی اللہ رب رزت نے ان سب چیزوں کا خلاسہ یہ دیا کہ میری عظمتوں کا حق یہ ہے میرے سمیع اور بصیر ہونے کا حق یہ ہے کہ تم یہ اعمال کرو کیونکہ ہم تو اللہ کی عظمتوں کا حق دانے ہیں چنانچہ یہ کرو کرو، گو کرو، سجدہ کرو انہیں نواز کرو وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ اَبْنَا تَرْوَلِجَاتِ کی بندگی کرو بندگی کا معنی میں نے بیان کر دیا تھا عبادت اس سے کہتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے ترمیان نشبت کا نام عبادت ہے تفصیل مزید تک شکل امام شافی کے نزیف اس آیت میں سجدہ ہے امام خنیفہ اور دیگر آئیمہ کے نزیف اس آیت کو آیت سجدہ نہیں کیا تھے امام شافی فرماتے ہیں آیت سجدہ قرآن مجید میں چوندہ ہیں تو بعض آیت ایسی ہیں کہ وہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور اس پر سجدہ کر دیا بعض آیت ایسی ہیں کہ ان پر سجدہ نہیں کیا لیکن وہ آیات ایسی ہیں جو کہ مل رہی ہیں سجدے کے معنی میں پہنچہ امام حلیفہ فرماتے ہیں سجدہ ان آیات میں ہے جس میں صرف سجدے کا ذکر ہے یعنی جس میں صرف سجدے کا حکم ہے وہ آیات سجدہ ہے اور جن آیات میں سجدے کا ذکر ہے تو وہاں پر وہ آیات سجدہ نہیں ہے کسی طریقے سے وہ آیات جس میں سجدے کے ساتھ کسی اور عبادت کا بھی ذکر ہے تو وہ آیت آیت سجدہ نہیں ہے اور جس آیت میں کسی اور سجدے کے ساتھ کسی اور عبادت کا بھی ذکر ہے تو امام شعفی فرماتے ہیں کہ اس میں سجدہ ہے اب یہاں پر سجدے کے ساتھ ساتھ رکو کا ہم ہوتی ہے اور حالانکہ رکو کسی بھی آیت میں واجب نہیں ہوتا سجدہ آیت سجدہ میں واجب ہوتا ہے تو امام شعفی فرماتے ہیں نہیں جب رکو اور سجدہ دونوں کا ذکر ہے تو پھر سجدے کا حکم تو بہرحال ہے امام ابنی فرماتے ہیں سجدے کے ساتھ جب کسی اور کام کا بھی ذکر آ گیا تو اس کا مطلب لباز ہے اس وقت سجدہ نہیں ہے اللہ کیا ہوں سجدہ نماز میں کیا جاتا ہے یہاں نماز کرنے کا حکم ہے جو عمومی ہے دیگر آیات جو قرآن مجید میں آیات سجدہ ہیں تو ان آیات کے اندر صرف سجدے کا ذکر ہے اگر آپ غور کریں گے ان آیات کے اندر جن آیات میں سجدے کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر سجدے کا حکم ہے یا پھر کفار کے سجدہ نہ کرنے کا ذکر ہے تو اسالاتا ہمیں حکم ہے کہ وہ نہیں کرتے تم کرنے تو اس لحاظ سے اس آیت پر سجدہ نہیں بنتا لیکن امام شافی فرماتا ہے کیونکہ سجدے کا ذکر آگیا تو سجدہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں سجدہ واجب نہیں ہے آپ قرآن مجید میں اگر کھل کے دیکھیں گے تو آپ قرآن مجید میں لکھا وہ ملے اج سجدہ ہند شافی یعنی امام شافی کے نزیق اس میں سجدہ ہے بقیہ کے نزیق سجدہ نہیں وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ جِحَاد کے دو مانا ہوتے ہیں عام طور پر جہاد کا مانا سعی اور کوشش کرنے کے ہوتا ہے اور اگر جہاد کے ساتھ کسی عملی مشقہ بھی زکر ہو تو اس وہاں پر جہاد مراد کے دال ہوتا ہے یہاں پر دونوں قسم کے مانے مراد ہو سکتے ہیں دونوں قسم کے مانے ہی جہاد میں کہ جہاد بس ہے اور جہاد بس عمل وہ یہ ہے کہ جب تم عبادت کرتے ہو تو عبادت کا بقاظہ یہ ہے وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ 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 کے دین کے اندر محنت کرو حق کا جہادی جو اس کی دین میں محنت کا حق ہے یہ ایک طرز ہے بتانے کا کہ زیادہ کام کرنے کا وَنَا حَق کو بھی ادانی کا سکتا ہے وَجْتَ بَاكُمْ کیونکہ اللَّهِ رَبُ الْعِزَتْ نے تم کو اس دین کی محنت کے لیے جنا ہے پہلے اللہ نے انبیاء کو جنا تھا کہ وہی دین کی تبلیغ کرسکتے تھے وہی دین کو نشن کرسکتے تھے انبیاء کے علاوہ کوئی اور نشن نہیں کرسکتا تھا لیکن اللہ رب العزت نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر جنا ہے یہ کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دگان میں جاتے ہیں اور دگان والے سے کہتا ہے ایک کلو سیپ دے دو تو وہ کہتا ہے آپ اس کو اٹھاتے ہیں یہ لے لوں یہ گلہ ہوا ہے یہ نکال دو یہ خراب ہے یہ نکال دو اس کا رنگ صحیح نہیں ہے اس کو نکال دو تو جو نکال دی ہے اور آپ نے پوری ٹوکری میں سے ایک کلو سیپ چن کے نکالے اس کو کہتا ہے اشتباہ یعنی آپ نے دس چیزوں میں سے دون جیزے سیلیکٹ کی ہیں اس کو اشتباہ کہتا ہے ایسی اللہ فرمت ساری امتیں اکٹھی کی ان میں سے میں نے تم کن چنا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو کیا کوئی مشکل کام ہے نہیں نہیں تمہارے اندر تمہارے اوپر دین میں کوئی مشکل نہیں ہے تم کا مشکل لگ رہی ہے وہ دراصل مشکل نہیں ہے وہ تو اس راستے کا ایک طریقہ ایک بار ہے اس راستے کا ایک طریقہ اب بچہ بچے کو ماں دیار کرتی اسل پہ تیل لگاتی موں پہ کریم لگاتی اچھا یونی فام پیناتی بچہ کہتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی آپ مجھے صبح صبح پہتے ہیں موں پھلواتی ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے آپ میرا موں پھلواتی ہیں سارے میرے پپڑے دیلے ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے یہ کوئی مشکل ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ تو سکول جانا ہے تو اس کا طریقہ اگر آپ کوئی بھی کام پہنڈ نہ پڑے گا اب اس کو مشکل سے تعبیر کریں یا کسی چیز سے تعبیر کریں مردتا ہے اللہ نے دین کے اندر تمہارے اوپر کوئی مشکل نہیں دالی ہے اور جب کچھ آیت مل رہی ہے تو اس آیت میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دین کو پھیلانے میں کسی کو مشکل ہو رہی ہے وہ دراصل مشکل نہیں ملت عبیقم عبراہیم ملت عبراہیمی پر ڈڑے رہو جو تمہارے باپ کی تمہارے باپ عبراہیم علیہ السلام کی ملت ہے اس کو ان کا دین ہے اس کے اوپر ڈڑے رہو اور اس میں محنت کرو تمہیں اس کے لئے چونہ گیا ہے اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے دیکھیں اللہ مجھے اور آپ کو مخاطب فرما رہا ہے اس نے تمہارا نام مسلمین یعنی مسلمان رکھا ہے من قبل تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارے آنے سے پہلے وفیحازہ اور اس قرآن میں بھی اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمین یعنی مسلمان رکھا ہے اس سے مرادنی ہے جماعت المسلمین تو اس سے کوئی شرط جماعت بنا لی تھی ہوا سمما کو المسلمیں اس میں تو ہمارا نام جماعت المسلمین رکھا اور ہم تو سنی ہیں یہ تو ونت ہو گیا ہم تو علیہ حدیث ہیں یہ تو ونت ہو گیا ہم تو بریلویں ہیں ہم تو دیوبندی ہیں بھئی یہ سب دیکار قسم کی باتیں ہیں اس قسم کی تشریف کسی نے بھی نہیں کی لہٰذا بہت سے لوگ کو قرآن کو سامنے رکھ اس لیے کسی کو مراہ کرنے سے مشکل کرتے ہیں جماعت المسلمین تو سن انیس سوٹھانے میں بنی ہے تو اس سے پہلے کوئی بھی جماعت المسلمین میں سنیتا ہے ایسی فرقہ بازی ہیں قرآن مجید کو سامنے رکھیں فرقہ بازی ہیں جو بھی جاتی ہیں یہ بہت بہت بڑی تباہی ہے اللہ حفاظت اللہ من قبل و فی حادا اور تمہاری اس عمت کی بیرسل سے پہلے یعنی دیگر عمت عمت میں بھی تمہارا نام عمت محمدیہ مسلمہ تھا اور آج بھی تمہارا نام وہی ہے کیوں؟ کیوں یہ سب اس لیے رکھا ہے نام بھی رکھا ہے تمہیں دین کی محنت بھی تمہارے ذمہ لگائیں تم کنچنا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدَ عَلَيْكُمْ تاکہ رسول تمہارے لیے گواہی بھی سکیں کہ عمت محمدیہ عمت مسلمہ ہے اور جو عمت مسلمہ ہے یہ ساری میری قابلہ دار ہے میری فرما بردار ہے وہ جب بنیں گے جب وہ اجتباہ والا کام کرے گی یعنی جس کام کے لئے ان کو جنا گیا بھئی آپ انجینئر انیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور آپ وہاں سے فیل ہو جاتے ہیں تو کوئی آپ کو انجینئر دے گا نہیں دے گا ایسی اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہم مسلمانوں والے کام نہیں کریں گے جو اللہ نے بیان کیا ہے تو ذہر ہی بات ہے ہم وہ کہلائیں گے بینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زباد میں وَتَقُونُ سُحَدَهَ عَلَى النَّاس اور تم لوگوں پر گواہی دو یعنی ہم نے کیا گواہی دینی ہے کہ اللہ رب العزب کا قین دیگر امتوں تک بلکل چھئی تھا پہنچا تھا کہ میں اور آپ کیسے گواہی دینی ہے قرآن میں لکھا ہے اور قرآن ہمیں سمجھنے نہیں آتا قرآن اگر ہمیں نہیں پتا تو ہم کیسے گواہی دینی ہے یہ لمحہ فکر یہ ہے سمجھنے کی بات ہے میں قرآن کا صرف ترجمہ کروں کوئی اپنا مقہوم بیان نہیں کر رہا اگر ہمیں قرآن سے معانی سے معرفت نہیں قرآن سے معانی سے ہمیں کوئی تعلق بھی نہیں ہے ہمیں ترجمہ سمجھ بھی نہیں آتا نہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کیسے دیگر امتوں پر گواہی دیں گے ہم کس طریقے سے بتائیں گے قوم شعیب کو کہ اللہ رب العزب نے قرآن میں قوم شعیب کا قصہ سنایا تھا قوم عاد اور سمود کے بارے میں کیسے بتائیں گے کہ اللہ نے قوم عاد اور سمود کا قصہ سنایا تھا کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے دین پہنچایا حضرت صالح کو پہنچایا اور انہوں نے پھر قوم نون کے بارے میں قوم ابراہیم کے بارے وغیرہ وغیرہ یہ تو ایک تمہارا کام ہے اور اس کے ساتھ دوسرا کام فَعَقِيمُ الصَّلَا نماز بھی قائم کرو اس کام میں مدد کے لیے دین کو پھیلانے کے کام میں مدد کے لیے ایک تین کام باتا ہے نمبر ایک نماز پڑو یعنی اپنی عبادت کرو دسرت کے ساتھ اپنے پیسے بھی خرچ کرو دین کو پھیلانے کے لیے وَعَقِصِمُ بِاللَّهِ اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو یہاں پر کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو مضبوطی ہے ہمارے علماء کرام نے پر جنو اللہ کو مضبوطی سے پکڑو اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کیا مطلب ہے اللہ سے رجوع رکھا جائے اللہ سے رجوع رکھنا اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے ایسے ہم کہتے ہیں رائیڈر ہم سے پورا کنیکٹڈ ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یہ ابھی شارع فیصل پر پہنچا ہے یہ ابھی فلان جگہ سے موڑ رہا ہے ابھی فلان جگہ رائیڈر مجھ سے کنیکٹڈ ہے میں کوئی حلق نہیں کر رہا میں رائیڈر آپ کے پاس پہنچ رہے کہتے ہیں جی ہماری دوائیں آپ کے پاس پہنچ رہی ابھی آپ کے پاس پارسل امریکہ سے چلا ہے اور آپ اس کی شکمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دعبان صلی اللہ علیہ وسلم کون سی جگہ پر بہنچ ہے اور آپ کو کب دلیور ہوگا یہ ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں اسی ذریعے سے اللہ کہتے ہیں مجھ سے جڑے رہو مجھ سے جڑے رہو مجھ سے تعلق بنا کر رکھو ہوا مولا کو وہ تمہارا مددگار ہے اور کیسا مددگار ہے کہ موقع پر کام نہیں آتا نعم المولا بہت اچھا مددگار ہے بہت اچھا مددگار ہے ونعم النصیب بہت اچھا ساتھی ہے اپنے تمام عمال میں اللہ سے رجوع کرنے کی کوشش ہے ہمارے ہاں یہ بڑی غلطی ہے کہ فلا مسئلہ ہو گیا ملوی صاحب دعا کر دیجئے خود دعا نہیں کر دیں ملوی صاحب دعا کر دیں فلا ساتھ ہے اس کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے ان سے کرا لو خود دعا نہیں کر دیں ان سے دعا کراؤ فلا مسئلہ پھچ گیا پولیس وائلے کو فون کرو دوست ہے وہ نکلوا دے گا فلا جگہ پر مسئلہ ہے وقیر کو فون کرو پہلے اللہ سے رجوع ہو پہلے رجوع الاللہ پھر اللہ ہی نے حکم دیا ڈاکٹر سے پوچھو اللہ ہی نے حکم دیا انجینئر سے پوچھو اللہ ہی نے حکم دیا لیکن اللہ کو یعنی جو سب سے اچھا مددگار ہے اس کو چھوڑ دا ہے جو چھوٹے چھوٹے دوسرے قسم کے لوگ ہیں ان کے پیچھے چل پڑنا جن کو اللہ نے سبب کے درجے میں بنایا ڈاکٹر کو سبب کے درجے میں یہ نعمل بہولا و نعمل اس سے رکی لیں یہ نایات کا محکوم اور فلاسہ ہے بات اس کے اندر واضح ہے اللہ مجھے آپ کو سمجھنے عمل کرنے بھی روکیت بنا